بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سامنے ہمارے یہ قادیانی ہیں ممکرین ختم نبوت ہیں ان کے پیچھے کون ہیں اصل دشوان ہمارے وہ تھے انہیں نے انہیں کو کھڑا کیا ہے حضرت بخاری صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے ہم جب کچھ تھوڑی سی چھو کچھ تکلیف دیتے ہیں اور ان کو قادیانیوں کو تو تخت برطانیہ ہل جاتا ہے وجہ کیا ہے یہی کہ یہ ان کی پشت پر یہی ہے اور ان کو ہمیں دشمن سمجھنا ہے اس لیے کہ اللہ نے اعلام فرمایا ہے حتی تتبیع ملتہ جب تک ہم ان کی پیروئی مکمل ان کی دین کو اختیار نہیں کریں گے وہ ہمارے دشمن نہیں چھوڑیں گے یہ حقیقت ہے اب گزارش یہ ہے کہ مسئلہ خط و نبوت اس کی تحقیق کی تین جہت ہیں ایک جہت تو یہ ہے کہ یہ ایک عقیدہ ہے اور اساسی عقیدہ ہے اور اس عقیدے کی تشریح تفصیل دلائل اور اس کا دفاع علماء کی ذمہ داری ہے الحمدللہ وہ اس کے پوری تاہ عقیدہ پر آئے ہیں پچھلین سستی سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور علماء نے اس نظری مسئلے کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ اب یہ بدیہی مسئلہ ہو گیا ہے بچے بچے کے پوچھنے انہیں یہی کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ کام کر رہے ہیں مجلس تحقیق ختم نبوت اسی کام کو بیڑا اٹھایا ہے اور اب اس عقیدہ ہر عقیدہ اظہار مانتا ہے یہ عقیدہ بھی اپنے اظہار مانتا ہے اگر عقیدے کا اظہار نہ کیا جائے تو وہ اس کی خلق کے اندر جو گریفت ہوتی ہے وہ دھیلی پرتی کری جاتی ہے اور آخرتہ کے نسیاں ہو جاتی ہے اور آدمی کے اندر دین بزاری کا احساس پیدا ہونے لگ جاتا ہے تو اس کا اظہار کیا ہے یہ ہماری ذبہ دار یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشبہ سے مسئلہ منع فرمایا ہے کہ یہود اور مسہارہ کا تشبہ نہ کرو من تشبہ بقوم فہو منہم جو لوگ ان کی تشبہ ان کی ثقافت کو ان کی تحضیب کو ہم قبول کرتے چلے جا رہے ہیں اپنی دشمن کی تحضیب کو قبول کرنا یہ اقل مندی نہیں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم علماء نے اس مسئلے پر بھی بہت کچھ لکھا ہے لیکن اس کا عملی اظہار ہم سب نے کرنا ہے اور وہ یہی ہے کہ اس کا اظہار ہمارے جسم سے ہو ہمارے چیروں سے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء کیا جائے ہر ہر موقع پر یہ عوام کا کام ہے جتنا اس میں ہم اپنی کوشش کریں گے ہمارا عقیدہ عملی طور پر بھی مضبوط ہوگا اور اس کی اساسیں جڑیں گہری ہوتے چلی جائیں گی اور تیسری جہت اس کی ہے کہ ایوان حکومت کے اندر ایوان اقدار کے اندر اس کا نفاظ شریعت محمدی احکام الہیہ کا نفاظ وہ ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے ہوگا اور ہمارے ملک میں اس جمعیت کا بیڑا ہمارے جمعیت میں اٹھایا ہوا ہے الحمدللہ ان کی برکت سے بہت سے کام ہوئے ہیں آئین اسلامی منظور ہوا ہے اور آئین بنا ہے مسئلہ ختم نبوت اور کافروں کے ختم اس کو کافر قرار دینا یہ ہمارے علماء کی محنتوں کا جو ممبر اسلام علی کے تھے ان کی کاروائی ہے کارا لینے کی ان کو ضرورت نہ ہو یہ ہماری غلطی ہے یہ کہ ان کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ دوسری جمعیت کریم سلط کے اکبر کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے لیکن اعلان نہیں فرمایا بلکہ عملی اقدام یہ فرمایا کہ اپنا مسلح ان کو دیا اور یوں صحابہ سمجھ گئے کہ ہمارے دینی قیادت ابو بکر کو کے حوالے ہوئی ہے اور دین ہماری اصل مطاع ہے اور دین کیونکہ دین کی قیادت کیلئے امامت کبرہ کا نظام حضرت سیدنا سبیر کو دیا گیا ہے صحابہ نے فرمایا کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے سیدنا سبیر کے اکبر تو نماز کے نظام کا قیام یہ دینی سیادت اور حکومت کا پہلا فریضہ ہے اور چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو عامل بناتے کسی صوبے کا یا کسی مہم کا امیر بناتے تو امامت بھی اس کے سپرد ہوتی تھی تو گزارش یہی ہے کہ نماز کی نظام کو جو قائم کرے اس کو دیکھو اور ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو شم سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے ایک اختیار یہ ہے اگرچہ اس میں بھی دیانت نہیں ہو رہی لیکن بہرحال ہم کر بھی کیا کچھ سکتے ہیں تو صرف ہم اتنا تو کر کے دیکھیں کہ اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھ کر یہ دیکھیں کہ میری میری نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی یا یہ نماز کا پڑھتا بھی ہے اس کو آتی بھی ہے یا نہیں یہ کم از کم اگر دیکھ لیں اور اس اصول کے ماتحد اگر اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں اور ہمیں ووٹ دیتے وقت یہ ہماری سپیم میں یہ بات آ جائے کہ یہ واقعی ایسا کر سکتے دیں جو نہیں کسی اور کو دیں اگر اس اصول پر عمل کریں تو امید ہے انشاءاللہ یہ دینی قیادت کے آنے کے امکانات زیادہ واضح ہو جائیں گے ہمیں صحیح سمت کی رہنمائی فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ